ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے اسلامی بہن کے ریفرینز سے یہ سوال آیا ہے کہ ایک اسلامی بہن نے منت مانگی کہ مسجد کے اندر غالباً پنکھا لگانے کے تعلق سے کہ اگر ان کا یہ کام ہو گیا تو وہ مسجد کے اندر پنکھا لگائیں گی لیکن ان کا سوال ہے کہ مسجد کے اندر پنکھے کی حاجت نہیں اور کمیٹی بھی ان سے کہتی ہے کہ آپ اس کے بدلے کوئی دوسرا معاملات کر دیجئے جو مسجد میں ضرورت ہے تو کیا اس طرح سے پنکھے کی نیت کرنے کے بعد اس کو تبدیل کر کے کوئی دوسری چیز مسجد میں دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ سے یہ اذگر ہوں یہ منت جو منت عرفی ہے تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کی نیت کر لی گئے اس کو دینا یعنی کرنا لازم ہے پنکھے وغیرہ مسجد میں رنگ کرانا یا کولر لگوا دینا یا ضرورت کی کوئی چیز رکھ دینے کے اگر منت مانگی گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کام کو مکمل آپ کے کر دیا اور آپ کی یہ نیتیں تو اچھی نیتیں مستحبے کے کرا دینا چاہیے لیکن اگر اس مسجد میں پنکھے کی حاجت نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو اس میں پنکھا ہی جو ہے لگوایا جائے آپ جو اس میں ضرورت ہو اس لحاظ سے آپ اس کے اندر دوسرے معاملات بھی یعنی اسالے سواب جو ہے وہ کر سکتی ہیں دوسری چیز بھی اس کے اندر رکھوا سکتی ہیں اس میں آپ کو اختیار ہے اور اگر آپ کی نیت پنکھا ہی لگانے کی تو اگر اس مسجد میں حاجت نہیں ہے تو کوئی دوسری مسجد میں آپ دیکھ لیجئے تلاش کر کے کہ وہاں اگر پنکھے کی حاجت ہو تو پنکھا وہاں لگوا دیجئے اور پنکھے کے علاوہ کسی دوسری چیز کی حاجت ہو تو وہاں اس کو بھی یعنی کہ تبدیل آپ اپنی نیت سے کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ واجب یعنی ہو گیا آپ کے منت کی وجہ سے اس منت کی وجہ سے آپ پر یہ پنکھا لگوانا یا مسجد میں کوئی کام وغیرہ کرانا یہ واجب نہیں ہوا تو اس کے اندر آپ کو اختیار ہے کہ اگر کمیٹی آپ سے کوئی ضرورت کی چیز طلب کرتی ہے کہ آپ اس کی مثل یا اس کی قیمت کی مثل کوئی دوسری چیز مسجد میں دیں تو زیادہ نمازیوں کو فائدہ ہوگا تو آپ کو بالکل اسی پر عمل کرنا چاہیے پتھر میں حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا